السلام علیکم کلاس سیکس ٹوڈے اس ٹوزڈے ڈیٹ اس ٹویٹی فرسٹ آب جولائی اور کلاس سیکس سبجیکٹ سائنس تو اس سے پہلے ہم جو پڑھ رہے تھے ٹاپک وہ کیا تھا ایڈاپٹیشنز اور ایڈاپٹیشنز میں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ہر اینیمل اور پلانٹ کی باڈی میں ایسی چینجز ہوتی ہیں جو کہ اس کو اس انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل بناتی ہیں دوز آر کال دا ایڈاپٹیشنز اور اسی طرح ہم نے پولر بیئر کا جس طرح پڑھا تھا کہ اس کی باڈی میں کیا کیا چینجز ہوتی ہیں اس کے ایئرز ہوتے ہیں اس کی بلیک سکین ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ تھک لیئر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی ٹیل اور ایئرز جو ہیں وہ شاٹ ہوتے ہیں اور اس کی تھک فر ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی ہیٹ لے سکے اس کے علاوہ ہم نے ڈاک اور یہ پڑھا تھا ایگل کا کے ڈاک کے جو فیٹ ہوتے ہیں دیار پیڈلز چپو مجھے ایک بچے نے پوچھا تھا کہ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ کبھی راول لیک سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ کچھ کشتیاں تو انجن پہ چل رہی ہوتی ہیں کچھ جن کو وہ خود ایک ڈنڈا ایک سٹک لے کے اور وہ پانی میں لگا مار مار کے چلا رہے ہوتے ہیں وہ جو سٹک ہوتا ہے نا اس کو چپو کہتے ہیں اگر آپ اس کے انڈ پہ دیکھو تو اس کے انڈ پہ جو ہے نا بلکل ڈاک کے فیٹ کی طرح اس طرح سے اس طرح سے ایک چیز بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ وارٹر کو پیچھے کی طرف پروپیل کرتا ہے اور آپ کی جو بوٹ ہے وہ آگے کی طرف موو کرتی ہے ٹھیک ہو گیا سو ٹوڈے ویل سٹڈی اینادر ایمپورٹن ٹاپک دیٹ ایس ایڈیپٹیشن سٹو دا اماؤنٹ آف لائٹ اب اماؤنٹ آف لائٹ کا ایکٹیو ایکٹ نائٹ ٹھیک ہے نا there are many animals around us which are active at the night جیسے bats ہوتے ہیں جیسے cats ہوتے ہیں جیسے یہ ہوتے ہیں �وز ہوتے ہیں some of these are nocturnal animals nocturnal animals nocturnal بھی بولتے ہیں nocturnal those animals which are active at night such as cats and owls have large eyes which are sensitive to the small amount of light ان کی کیا ایڈپٹیشن ہے کہ ان کی آئیز جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور وہ آئی جو ہے اس کے اندر اس طرح کا مٹیریل ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی اس پہ کئی پہ لائٹ پڑے تو وہ آئی گلو کرتی ہے تو جو اینیملز رات کے ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں ان کی کیا ایڈاپٹیشن ہے کہ وہ آئی گلو کرتی ہے کہیں سے بھی آپ دیکھیں بلی کو لائٹ پڑتی ہے بلی دیکھ لیتی ہے کتے بھی دیکھ لیتے ہیں اسی طرح فاکسز ہیں لائنز ہیں ان کی آئیز جو ہیں وہ بہت ہی سنسیٹیو ہوتی ہیں اگر کبھی آپ نے دوکومنٹریز میں رین فورس دیکھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بہت ہی گھنے ٹا جنگل ہوتے ہیں جس میں درخت بہت انچے انچے ہوتے ہیں اور اتنے انچے ہوتے ہیں کہ سورج کی جو ریز ہوتی ہیں تو جو نیچے جو زمین پہ پودے ہوتے ہیں ان کے لیے لائٹ لینا بہت مشکل ہوتے ہیں تو وہ پلانٹ جو ہوتے ہیں جو زمین پہ ہوتے ہیں انہوں نے کیا ایڈاپٹیشن کی ہوتی ہیں مطلب کہ وہ درختوں کے ساتھ لپٹ کے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں یہ دیکھیں منی پلانٹ اس کے لیوز جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں اور لیوز بھی اس کے اوپر کی طرف براڈ ہو رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ لے سکے پلانٹس نیڈ لائٹ تو کیری آؤٹ دا فوٹو سنتسز فوٹو سنتسز ایک پروسس ہے جس سے پلانٹس اپنا فوڈ بناتے ہیں there is less light on or near the ground in the shade of the tree by climbing up a tree with the help of the clasping root the منی پلانٹ it can reach for more light to carry out the فوٹو سنتسز ٹھیک ہے اب چونکہ گراؤنڈ کے اوپر تو اس کو لائٹ نہیں مل رہی منی پلانٹ کو لیکن منی پلانٹ کیا کرے گا وہ جب اپنے ساتھ دوسرے درخت ہوں گے ان کے اوپر وہ climb کرے گا اس طرح کر کے تو اس طرح climb کرنے سے وہ کس قابل ہو جائے گا کہ وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر کہ اس کو لائٹ پروپر مل جائے اور وہ پروپر طریقے سے اپنا فوڈ منفیکچر کریں تو اینیملز کا کیا تھا large eyes تھی جو کہ small amount of light میں بھی sensitive تھی اور پلانٹ جوتے ہیں they have clasping roots clasping means پکڑنے والی roots ان کی جو roots ہوتی ہیں نا وہ trees کے ساتھ یا باقی plants کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پھر اس پہ climb کرتے ہیں by the help of by climbing a tree with the help of clasping roots the money plant reach for more light to carry out the photosynthesis so the leaves on the top they can grow the bigger اس کے بعد کیا ہے other plants like the vines have the stem which can twine or bend around the trees in the forest to reach for the sunlight some of the vines have the tendrils to help them creep دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے اکثر آپ نے اس طرح سے tendrils دیکھیں گے butter کا جو پودہ ہوتا ہے اسے اس قسم کے چھوٹے چھوٹی چیزیں لٹا کری ہوتی ہیں اس کے قریب جو بھی آپ solid trees رکھو وہ اس پہ چڑ جاتے ہیں اسی طرح اکثر ہم لوگوں نے گھروں میں کھیرے لگائی ہوتے ہیں یا اکثر ہم لوگوں نے گھروں میں grapes لگائی ہوتے ہیں تو grape کی جو vines ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کی پوری پوری grill پہ چڑ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس لیے چڑ رہی ہوتی تاکہ ان کو sunlight ملے aquatic plants they need light to aquatic means جو پانی میں رہتے ہیں water hyacinths are the floating plants if we have water hyacinths in our school cut اچھا water hyacinths کے ساتھ اندر جو ہے وہ air space ہوتی ہے دیکھیں water hyacinths کے اندر جو ہے وہ air space ہے جس سے کہ وہ پانی لیتا ہے اور پانی اس کی surface کے اوپر آتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے جو پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ amount of the light میں کیسے کرتے ہیں number one they have large eyes جو کہ small amount of light sensitive ہوتی ہیں number two plants کیا کرتے ہیں they are having the clasping roots جن کی وجہ سے وہ clasp کر کے چڑ جاتے ہیں some of them they have the tendrils یا stems ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے stems جو کہ bend کرتی ہیں یا tendrils ہوتی ہیں اور aquatic plant جو ہیں ان کو بھی light چاہیے ہوتی ہے so ان کے اندر بھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں air space ہوتی ہے اچھا then next is adaptations for moving in water اب ہمارے پاس بے شمار animals ایسے ہیں جو کہ پانی میں رہتے ہیں اور وہ پانی میں کس طرح سے move کرتے ہیں can you move easily in water do you move in water no yes if you can turn your body into the streamlined shape as when you are swimming many type of the fishes have streamlined body a streamlined body is the one which has a narrow pointed head and end while the middle of the body is bigger and broader اب میں آپ کو بتاؤں کہ streamlined body کیا ہوتی ہے streamlined body یوں کر کے ہوتی ہے یوں ٹھیک ہے اس کا end اور اس کی جو beginning ہے اس کا جو mouth ہے for example if this is the end یہ گھر tail ہے اور یہ mouth ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ pointed ہیں اور center میں سے جو ہے یہ broader ہے this type of the body is called the streamlined body سٹریم لائنڈ باڈی کون سی باڈی ہوتی ہے جو کہ ends پہ pointed ہوتی ہے اور center میں broader ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو فش ہے وہ water میں move کر سکتی ہے کیونکہ اس کی باڈی کو water کم سے کم touch کرتا ہے friction کام ہوتی ہے اور وہ بڑے easily اس پہ survive کرتی ہے سٹریم لائنڈ باڈی ہوتی ہے A streamlined body is the one which has a narrow pointed head and end and the middle of the body is bigger and broader. A streamlined body helps a fish to move easily in the water by reducing the friction between the body and water. یہ دیکھیں اب اس کی بھی باڈی ہے یہ اس کا ہیڈ ہے یہ اس کی ٹیل ہے اور یہاں سے سینٹر سے جو ہے یہ براڈر ہے اسی طرح گپی کو دیکھیں اس کا بھی یہی سین ہے اس طرح اس والی فش کو بیراکیوڈا کو دیکھیں اس کی بھی سترہ سے ہے اسی طرح آپ شارکس کو دیکھیں ان کا بھی یہی ہے سو فش جو ہے وہ water میں کیسے move کرتی ہے with the help of its streamlined body streamlined body کیا ہوتی ہے ends پہ pointed ہوتی ہے اور middle میں جو ہے وہ کافی broader ہوتی ہے اچھا apart from the streamlined body the fins of the fish are the adaptations which help them to stay afloat and move in the water اب یہ دیکھیں فش کے ساتھ یہ اس کے fins لگے ہوئے ہیں ان fins کی help کی وجہ سے بھی فش جو ہے وہ water میں بڑی easily move کرتی ہے تو فش کی کیا کیا adaptations تھی number one تو اس کی ہو گئی کہ وہ streamlined bodies ہیں جن کی وجہ سے کہ وہ پانی میں move کرنے کے قابل ہو گئی number two اس کی کیا ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں اس کی fins some of the fish have the swim bladder number three number two fins number three swim bladder it is a sack which is filled with the air inside the body to help them stay afloat when they are not swimming اب فش پانی میں کیوں نہیں ڈوبتی کیونکہ اس کی body کے اندر ایک bag ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں swim bladder اب swim bladder جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب فش سویم نہیں کر رہی ہوتی تو اس ٹائم پہ وہ swim bladder جو ہے وہ ہوا سے بھرا ہوتا ہے تاکہ وہ فش جو ہے وہ ڈوبے نا others store oil in the body to keep them afloat number four چوتھا جو ہے وہ کیا ہے کہ فش اپنے کچھ فش جوتی ہے وہ اپنی باڈی کے اندر oil store کرتی ہیں تاکہ وہ پانی کے اندر float کریں some aquatic animals do not have fins frog toad and water birds like penguins and girls have webbed feet number five is the webbed feet and seals and turtles have the flippers اگر کبھی آپ نے سیل یہ دیکھیں یہ webbed feet ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کے webbed feet ہیں اور یہ turtles کا دیکھیں آپ اس طرح سے اس کا ایک ہی بہات بناویں صحیح تو animals they move in water with the help of number one streamline bodies ٹھیک ہے streamline body کیا ہوتی ہے narrow at the end and point broader in the middle اچھا اس کے بعد number two fish میں fins بھی ہوتے ہیں then کچھ fish کے اندر swim bladder ہوتا ہے swim bladder ایک بیگ ہوتا ہے جو کہ air سے filled ہوتا ہے تاکہ اگر fish swim نہیں کر رہی تو وہ ڈوبے نا number four میں کیا ہے کہ some of the fish they can store the oil in their bodies اس کے بعد frog toads میں webbed feet ہوتے ہیں and turtles وغیرہ میں flippers ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو movement ہے وہ آرام کے ساتھ ان کی body میں ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا lesson تھا اب ہم اس lesson سے related کریں گے questions and answers ٹھیک ہو گیا تو question number ہمارا ہم نے کتنے questions پہلے کر لیے تھے adaptations کے جو کر لیے تھے اس کے بعد کا آج کا question آپ لکھ لیں question is what is a stream line body ٹھیک ہے جو بھی آپ کی copy میں question کا number ہے اس حساب سے لکھ لیں what is a stream line body answer ہے it is a body pointed at ends pointed at the ends and broader in middle ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ کس میں ہوتی ہے it is present in the fish it is present in fish and help it to move in water by reducing by reducing the friction یعنی رکاوٹ کو reduce کر کے reducing friction ٹھیک ہے what is a stream line body it is a body pointed at the end and broader in the middle it is present in fish and help it to move in water by reducing the friction next question is question question کیا ہے جی ہمارے پاس question ہے give examples of animals and plants that are light adapters give examples animals and plants that are light adapters adapters ٹھیک ہے یہ question لکھ لیں پہلے give the examples of animals and plants that are light adapters اب میں اس کانسر آپ کو نیکس پیج پہ لکھ دکھاتی ہوں کیونکہ کس جگہ میرے پاس کام ہے ٹھیک ہے تو نیکس پیج پہ آجائیں جی number of animals میں لکھیں گے cats and owls are active at night cats and owls are active at night they have large eyes sensitive to small amount of light to move to and hunt at night ٹھیک ہو گیا animals میں ہم نے دیکھا تھا cats and owls they are active at night they have large eyes sensitive to small amount of light to move sea and hunt at night پھر heading دیں آگے plants کی ٹھیک ہے plants میں ہم کیا لکھیں گے many plants money plant has clasping roots to climb the trees trees number two vines have stems which can twine or bend around trees then number three پہ آج ہم لکھیں گے some vines have tendrils no no four aquatic plants have air spaces ٹھیک ہے جب وہ airspace پانی سے فیل ہو جاتی تو then they can move ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا question تھا یہ ہمارے دو questions تھے جو آج ہم نے دو questions کی ہیں number one what is a streamlined body it is a body pointed at the end and broader in the middle it is present in fish and help it to move in water by reducing the friction then question number two give example of animals and plants that are light adapters ٹھیک تو اس کے لئے ہم نے جو پہلی example اپنی دی تھی وہ یہ تھی animals کی number one animals animals میں ہم نے دی cats and owls are active at night they have large eyes sensitive to the small amount of light to move, see and hunt at night پھر plants میں ہم نے دیکھا تھا money plant has clasping roots to combine to climb the trees number two the vines have the stems which can twine or bend around the trees some of the vines have tendrils and the aquatic plants have air spaces تو آج آپ نے یہ دو questions اپنی کاپی پہ کمپلیٹ کر کے اتار لینے ہیں thank you موسیقی موسیقی موسیقی